اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعلا علی محمد انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد اللہم صلی اللہ عبراہیم وعلا علی محمد انکا حمید مجید رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یہ عالم ہے کہ جس حدیث کو بھی دیکھا جائے اس میں روحانیت کے معارف نظر آتے ہیں اور جس حدیث کو بھی پڑھا جائے ایک ایسی جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بساوقات اختیار سے واہر ہو جاتی ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے آج میں ایک حدیث جو بڑی لمبی ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں اور وقت کی ریائت سے صرف ترجمہ پیش کروں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ابتدائی ایام میں بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا یا زمین سے لگاتا تاکہ کچھ سہارا مل سکے عربوں میں یہ رواج تھا کہ بھوک کی شدت کو دبانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے بھوک کے مارے باہر نکل آئے اور ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں سے لوگ گزرتے تھے میرے پاس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا میری غرض یہ تھی کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں یہ آیت وہ تھی جس میں مسکینوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذکر آتا ہے لیکن جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو وہ آیت کا مطلب بیان کر کے آگے گزر گئے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو پھر میں نے وہی طریق اختیار کیا میں نے ان سے بھی اسی آیت کا مطلب پوچھا غرض یہی تھی کہ وہ کھانا کھلائیں کیونکہ میں بہت بھوکا ہوں لیکن وہ بھی آیت کا معنی بتا کر آگے چل دیئے پھر میرے پاس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا میری حالت دیکھی اور میرے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں کہ اپنے صحابہ کے چہرے کے نقوش کو پڑھ لیتے تھے ان کی کیفیات کو جان لیتے تھے کہ کیا صورت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشفقانہ انداز میں فرمایا اے بہرہرہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں یہ صحابہ کا بہت ہی پیارا اور دل کا شندہست آیا کہ جب آپ کو آواز دی جاتی تو فوراں لبیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کہتے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیوں کھڑے ہو اور نہ ہی بتایا کہ کس لیے آئے میرے ساتھ آؤ صرف یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا جب آپ گھر پہنچے اور اندر جانے لگے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی میں آپ کی اجازت سے اندر آ گیا آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے گھر والوں سے پوچھا دودھ کہاں سے آیا ہے صحابہ کی روایت تھی اور طریق تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ مجسر ہوتا بڑے عدب اور احترام اور خاکساری کے ساتھ پیش کر دیا کر دیتے تھے تو دودھ کا پیالہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے گھر والوں نے بتلایا کہ فلان شخص یا فلان عورت توفہ تن دے گئی ہے اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھو رہرا میں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں وہی دل فریب انداز لبیکا یا رسول اللہ تو یہ کہہ کر آپ نے جواب دیا اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صفہ میں رہنے والوں کو بلالاؤ صفہ چبوتری کو کہتے ہیں اور مسجد نبوی کے قریب ایک صفہ بنایا گیا تھا جہاں پر غریب نادار صحابہ اور ویسے بھی دوسرے لوگ ضرورت مند کٹھے ہو جاتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت اور برکتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے تو جب یہ موقع پیدا ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غربہ یاد آئے آپ نے فرمایا سب صفہ والوں کو رہنے اس پر رہنے والے لوگوں کو بلالاؤ یہ لوگ اسلام کے مہمان تھے اور ان کا نہ کوئی گھر بار تھا اور نہ ہی کوئی کاربار ایسے لوگ تھے جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا وہاں آ جاتے صرف اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا دیدار ہو جائے گا اور ہمیں برکت ملے گی جب حضور کے پاس صدقے کا مال آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے تھے آپ کا طریق یہ تھا اور خود کچھ نہ کھاتے اور اگر کہیں سے توفہ آتا تو آپ صفہ والوں کو کے پاس بھی بھیجتے اور خود بھی کھاتے تو تقسیم کرتے یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جب کوئی صدقے کا مال آتا تو صحابہ صفہ کو دیتے کہ وہ نادار اور غریب ہیں اور بہتا حاجت مند ہیں حاجت مند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے لیکن آپ کا طریق مبارک اور سنج یہ ہے کہ آپ صدقے کمال اپنے لئے جائز نہیں سمجھتے تھے اور کبھی استعمال میں نہیں لاتے روایت چلتی ہے کہ بہرحال حضور قیش فروان کہ میں ان کو بلالا ہوں حضرت ابو رڑا کہتے ہیں کتنی سچائی سے کہ مجھے یہ آپ کا فرمانہ ایک لمحے کے لئے ناغوار گزرا کہ ایک پیالہ دودھ کا ملا ہے اور یہ اہلِ صفہ میں کس کس کے کام آئے گا کس کو کس ملے گا اور کیا اس کے بعد پھر مجھے کچھ ملے گا بھی یہ نہیں ملے گا تو ان کو ایک پیالہ اور سب کو دعوت عام یہ بات بڑی ذرا عجیب گزری محسوس ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ اہلِ صفہ میں کس کس کے کام آئے گا مجھے اس بات کی فکر ہوئی میں اس کا زیادہ ضرورت من تھا اس وقت میں زیادہ اپنے آپ کو ضرورت من سمجھتا تھا تاکہ دودھ پی کر کچھ تقویت حاصل کرلوں خیر کہ ہوا کیا آگے روایت بیان کی جاتی ہے کہ پھر جب اہلِ صفہ آ جائیں اور مجھے ہی حضور ان کو پلانے کے لئے کو معلوم تھا کہ پیارے آقا کا انداز کیا ہے کہ پہلے دوسروں کی خدمت کرنا پھر آخر میں خود اس میں شریک ہونا تو فرمایا کہ اور مجھے ہی فرمائیں گے کہ تم ان کو پلاؤ اور میری باری آخر میں آئے گی ایسا ہی ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب اہلِ صفہ آ جائیں اور مجھے ہی حضور ان کو پلانے کے لئے فرمائیں تو یہ اور بھی برا ہوگا وہ اپنی سوچ میں تھے کہ میرا حصہ بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اور حضور کے فرمان کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ میں اہلِ صفہ کو بلائے لائے ساروں کو سب کو دعوت دی کہ رسول پاک نے یاد فرمایا ہے آ جاؤ جب سب آ گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ ان کو باری باری پیالہ پکڑاتے جاؤ اس وقت حضرت عبور عرہ کے دل کی کیا حیلت تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ مجھ تک تو اب یہ دودھ پہنچنے سے رہا کیونکہ سارا ختم کر دیں گے پر ایک حکم تھا ارشاد تھا اس کی تعمیل کی وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میں پیالہ لے کر ہر آدمی کے پاس جاتا جب وہ سیر ہو جاتا تو دوسرے کے پاس اور جب وہ سیر ہو جاتا تو تیسرے کے پاس یہاں تک کہ آخر میں میں نے پیالہ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سب کے سب سیر ہو چکے ہیں سب نے پی لیا ہے جس ساتھ تک وہ پیسکتے تھے یہ بھی اجازی نشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں برکت دی آگے روایت آتی ہے کہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا حضور کا انداز محبت سوچتے ہوئے بھی انسان کے دل میں مسررت پیدا ہوتی ہے خوشی پیدا ہوتی ہے کیسا پیار کرنے والا آقا تھا وہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اباہرن ابو حریرہ کو اس طرح مخاطب کیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا ارشاد ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو صرف ہم دونوں رہ گئے ہیں حضرت ابو حریرہ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کیا کہ تم اور میں ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں میں نے اعرض کیا کہ حضور ٹھیک ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو اور خوب پیو یہ دیکھیں کتنی شفقت اور محبت نظر آتی ہے اس ارشاد میں اس طرز عمل میں کہ اپنے پیاسے صحابی کو اور بھوکے پیاسی کو ساتھی کو آپ نے یہ فرمایا کہ ابو حریرہ آؤ میں میں پھر پینے لگا وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر پینے لگا چنانچہ جب بھی میں پیالے سے موں ہٹاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو حریرہ اور پیو جب میں اچھی طرح سے رو گیا تو میں نے ارز کیا کہ جس ذات کی جس ذات نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم اب تو بالکل گنجائش نہیں رہی چنانچہ اس پر میں نے پیالہ لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دودھ کو نوش فرمایا حدیث کا ترجمہ ختم ہوا اب آپ سوچتے رہیں کہ اس وقت دل کی کیا قیفیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم تھا صحابہ کی تاعت اور جان ساری کا عالم کا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صحابہ اکرام پر اور درود ہو اور سلام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ محمد مبارک صلی اللہ